ہائی ایوریون گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ تو نہیں ہے اویسلی بیکنز نیپال کی پرفارمنس اس جیسی نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھو اور اس کو آپ کو گوڈ جیسا فیل ہو کیونکہ نیپال کے کچھ پلیئرز ہیں انہوں نے مانو یہ مان لیا ہے کہ یہ سرکاری نوکری ہے میں کچھ بھی کروں آؤں نہ آؤں کام کروں نہ کروں میں تو یہی ہوں مطلب آپ دیکھو نا کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو پرفارمنس نہیں بھی کر رہے ہیں پھر بھی لگاتا ہے ٹیم میں بڑے ہاں بھائی چارہ چل رہا ہے آپ دیکھو کہ کشل بھرتل ہو گئے آصف شیخ ہو گئے ان کو لگتا ہے ریپلیسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی خود کپتان روہیت پوڈیل ہو گئے ان کو لگتا ہے ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں آپ روہیت پوڈیل کو دیکھ لو اس پورے پریمیر کپ میں ان کا ہائیس سکور ٹوئنٹی ایٹ رہا ہے آپ سوچھو نا اٹھائیس ان اس بندے نے مارے ہیں اور ایشیا کپ کا دروازہ کھولنے آئے تھے یہاں سے آئے تھے کہ ایشیا کپ میں جانا ہے پچھلی بار چلے گئے تھے پچھلی بار آپ کے پاس سندیب تھے پچھلی بار آپ نے گھر میں کھیل رہے تھے آپ تو گھر کے تو خیر بادشاہ ہوئی لیکن آپ اس طرح سے یہاں آ کر کے نہ آپ کی کپتانی اچھی آپ اب تک کیوں بچ رہے تھے آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ تک کیوں بچ رہے تھے آپ تک اس لئے بچ رہے تھے کیونکہ کسی میچ میں ایک بندہ آتا ہے چھے بال میں چھے چھکے لگایا تھا آپ اس لئے بچ رہے تھے کیونکہ سندیب نام کا ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو تھوڑے بہت تیز ترہا رنگ کرتا بچایا تھا آپ بچ رہے تھے کیونکہ گلشن نے ایک میچ میں سکور کر دیا آپ جتنے بھی میچز جیتے ہو ایک بار اگر پلٹ کر کے دیکھو گے تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئے گا کہ ہر بات ایک کھلاڑی نے کچھ ایسا ایکسٹرارڈنری کر دیا کہ آپ جیت گئے چاہے وہ دپندر سنگ ہو یا گلشن نے عزت بچا لی ہو یا سندیب نے کہیں بچا لی ہو ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا ایک کمپائلڈ جو ٹیم پرفارمنس ہے وہ نہیں آئی ہے کہیں پر بھی اور روحیت کے تو کیا کہنے ہیں روحیت کو تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس کو بالنگ کرانی ہے کس کو نہیں کرانی ہے کس کو کب کرانی ہے مطلب ہی اس دی موسٹ کلولیس کپٹن آئی ایف سین ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو آپ نہ ان کی اپروچ ٹی ٹوئنٹی وائی لگتی ہے ان کی اپروچ جیسا لگتا ہے اوڈی آئی کا کوئی کپٹن ہے مطلب اوڈی آئی اسے ٹیم بنا رکھی اوڈی آئی کے کپٹن ہے آپ نے کشل برتل کو بھی کہہ رکھا بھائی اتمنان سے کھیلو آصف شے کو بھی کہہ رکھا آئی 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 آئ نیپال کو جو اوپر لے کر کے جا رہا ہے سوچو نا آپ لس دیکھو گے آل راؤنڈر کی تو اس میں نیپال کا جھنڈا بھی اب دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک بندہ ہے جو کام کر رہا ہے نیپال کے لیے جو محنت کر رہا ہے جو بیٹنگ بولنگ دونوں سے نام کمارا ہے لیکن جو کپتان ہے ان کو مانو فکر ہی نہیں اور کپتان کے علاوہ کچھ پلیئرز ہیں جیسے اگر آپ اس تائم پر بولو آسف شک کو ایسا لگتا ہے وہ ریپلیس ہوئی نہیں سکتے مجھے دنیا انیل 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 کر رہی ہے لیکن ان کو لگتا ہے ارے ارے کوئی بات نہیں وہ ایک آدھ میچ میں آ جائے گا پھر میں تو واپس آئی جانگا کوئی بات نہیں ہے بھائی فورت سٹم کی بال ہے جا کر زبردستی بیٹ لگا دو دور بال جاری زبردستی لگا دو نہیں مجھے انیلیسز کرنا ہی نہیں ہے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے ہاں میری فورم اچھی نہیں چل رہی تو میں رکوں گا ہی نہیں نا 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 میں تو ویرات کولی ہوں نا خیر ویرات کولی بھی جب فورم میں نہیں تھی تو ان کو بھی پتا نہیں چل رہی تھی ان کی سٹمز کہاں پر ہے وہ بھی فورت اور شفف سٹم پہ جا کے بال کھیل دے رہے تھے اور نکھو کر کے سلپ میں آؤٹ ہو جا رہے تھے تو آؤٹ آف فورم جواب رہتے ہیں آپ ایک بڑی پریشانی ہی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ کی تھرڈ سٹم کہاں پر ہے تھرڈ سٹم پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ تھرڈ سٹم کے باہر والی بال کو آپ کو تھوڑا سا ایزی کرنا ہے بگو تو آپ کی فورم اچھی نہیں ہے آپ اچھے ٹچ میں نہیں ہو تھوڑا سا آپ وہاں سے کھیل کر کے سمجھ کر کے رک کر کے اس فورم کو واپس لانے ہی کوہش کرتے ہو اور پھر وہاں سے آپ ایکزیکیوٹ کرتے ہو لیکن اپنا ایک دم ٹینشن فری ہو کہ کون ریپلیس کرے گا مجھے مطلب وہ سوچ رہے ہیں کہ آسیف کے بارے تو بات ہو بھی جاری لوگ کیا بھی ریانیل کو لیا کوئی شئیل بڑھتا لوگ ہٹانے کے بات کون کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے ٹیم آسٹریلیا جیسی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ چاہے سٹیو سمیت کیوں نہ ہو آپ کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے آپ باہر چھٹی ٹاٹا بھائے بھائے اگر آپ کی آپ کا کپتان ہے کپتان اچھی پرفارمنس ریدر انڈ آف دے کیا چاہیے تھا آپ کو ایشیا کپ میں انٹری چاہیے تھی یار آپ سوچو نا ایمرجنگ ایشیا کپ بھی نہیں ملا جو لوگ کہہ رہے تھے ٹاپ تھری میں سوٹا گیا یار ہونگ کونگ تو بہت اچھا ہے نا یار مطلب آپ سوچو نا ہونگ کونگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کون بات کر رہا ہونگ کون کے بارے میں ہونگ کونگ کا کیا کراؤڈ ہے ہونگ کونگ لوگ کو بہت اچھا نہیں لگے گا لیکن یہ سچ ہے نیپال کرکٹ اپنے فینس کی وجہ سے زیادہ اوپر اٹھا کمپیرٹو اپنے پلیئرز کی وجہ سے کچھ گینے چونے دو تین پلیئر ہے جن کی ویسے یہاں آیا اگر ان دو تین پلیئر کو آپ ہٹا دو تو نیپال is as ordinary as many other ٹیم لیکن وہ دو تین پلیئر اور بہت سارے فینس جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے جو بہت زیادہ اپنی ٹیم کو پسند کرتے ہیں اپنی اپنی country سے پیار کرتے ہیں اپنے اپنے اس ٹیم کے لیے چاہے بھیگ نہ ہو چھتری لے کر کھڑا ہونا پورے پورے دن کھڑا ہونا رہتے ہیں بکوز وہ اس گیم سے اور اس ٹیم سے پیار کرتے ہیں لیکن بھائی ان ریٹرن آپ کو تھوڑی سی سمجھداری تھوڑی سی سوجبوچ دکھانی پڑے گی آپ نے سیمیز کتنے سارے سیمیز کتنے سارے آپ کو جو اس میچ میں پرفارم کرنا ہوتا ہے جو کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یار اب یہاں سے کوچس کو ریسپونسیبیٹی لینی ہوگی آپ سوچو نا روہت پڑےل نیچے آ روہت میرا بہت سمپل سا کہنا ہے بھائی کہ اگر وکیٹ جلدی گر گئی آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے جو آپ کے دونوں اپنرز ہیں اس میں سے ایک بندہ بہت اچھے فارم میں نہیں دوسرا بھی خیر کوئی بہت باوال نہیں کر رہا ہے بٹ جو کشل برتل ہیں وہ بہت اچھے فارم میں نہیں ہے وہ جلدی آؤٹ جار وہ جا کر کے واپس ترنٹ ڈگا اٹھا جاتے ہیں وہ ایسے جاتے ہیں ایسے آ جاتے ہیں اس کیس میں پوری ٹیم کو یہ بات پتہ ہے کہ بھائی ایک کپتان ہے وہ ذمہ داری لے گا یا نہیں بتا آپ پوری ٹیم کو بتائیے آپ کپتان ہو آپ ذمہ داری لوگے سو امپال کامی کو پر بھیجنی ہے کیا مطلب تھا دپندرز ہنگائیری اتنا نیچے آ رہے ہیں سو امپال ہوگے تو کیسے کھیل ہوگے مطلب آج آپ کو اوپر آنا تھا تھوڑے دیر رکھنا تھا کھیلنا تھا ایک مکٹ گر گئی تھی آپ کو بتانا تھا کہ بھائی ہم نے جو پچھلے میچ میں غلطی کری ہے وہ ریپیٹ نہیں کرنی ہے نیپال کی اس ٹائم پر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ غلطیوں سے نہیں سیکھ رہا ہے جو میں جیت رہا ہے اس پر سوچ نہیں رہا ہی کہ بھائی ہم جیت گئے لیکن ہم نے اس میچ میں بہت سارے غلطیاں کری اور جو ہار ریک ہم سے اس غلطی سے ٹھیک لیتے جو پچھلے میچ میں ایسے لگا اٹھا کر کے کاپی پیسٹ کر کے ہاں چپکا دیا ہو مطلب لٹرلی یار آپ کا ٹاپ آرٹر فیل ہو گیا آپ کے میڈل آرڈر میں کچھ خاص آئے نہیں ایک جگہ آپ کو کوئی رنگ سندیب رن کر دیتے ہیں ایک جگہ دیپنے رائے رن کر دیتے ہیں وہ نہ رن کرنے والا کوئی ہے نہیں اور پھر آپ سارا بھانڈ ہوگے بالرز پر کہ بالرز نے ایسا کیا بالرز نے ایسا کیا ٹھیک ہے بالنگ یونٹ کام کرے گی لیکن ان کو کچھ رنج تو دو پچھلے میچ میں ہم نے بالرز کو بول دیا پچھلے میچ میں ہم نے کہہ دیا کیا بالرز کو ایسے کرنا تھا ایسے کرنا تھا بیٹسمن آؤٹ ہو کر کے چلے گئے اب ذمہتاری بالرز کی تھی لیکن ہر بار تھوڑی کرو گے یہ کام ہر بار آپ نے چھوٹا سا ٹوٹل دے دیا کہ لو جی ڈیفنڈ کرو لو جی ایک سو بیس رن دے دیا ڈیفنڈ کرو لو جی ایک سو چالیس رن دے دیا ڈیفنڈ کرو ایسا نہیں ہوتا ہے اب یہاں سے آپ کو آگے دیکھنا ہے آپ کو سٹی ٹوئنڈی وولڈ کپ ہے ویسٹ انڈیز سیریز ہے بھائی جو جانا تھا چلا گیا آپ ایشیا کپ کی طرف جا رہے تھے آپ تو ایسا لگ رہا ہے اوڈیا ہی سٹیٹس وہ نہ چھن جائے سو تھوڑا سا آپ واپس آنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے جو غلطی ہوئی ہے اس کو صدارنے کی ضرورت ہے اور یہاں سے اس بات کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہاں 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 غلطی کری ہے اگر اس کو آپ امپروو نہیں کرو گے تو آپ ٹیم سے باہر جاؤ گے باہر جاؤ کھیلو پرفارم کرو واپس آؤ باہر جاؤ کھیلو پرفارم کرو واپس آؤ ایس سمپل ایس دائٹ لیکن اینی ٹیم سو یہ کرنی کی ضرورت ہے وی ہوپ کہ ویسٹ انڈیز سیریز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایسی پرفارمنسز نہ آئے بکوز اگر ایسی پرفارمنسز آئے گی تو یار بہت نراشہ ہوگی بہت سارے فینز ہیں وہ بہت امید لاکر بیٹھے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کیا آپ چار پانچ مائچ دیکھنے کا نا بلکل من نہیں اب تو اگر ورلڈ کپ ہوگا دیکھ لیں گے باقی دیکھنے کا من نہیں تو آپ کو یار جس فین نے آپ کو یہاں تک لائیا جس فین کی ویسا دنیا بات کر رہی ہے ان کو تو نراش مت کرو سو جس ہوپ کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں ان غلطیوں سے جو انہوں نے کری ہے اس سے کچھ امپرووڈ ورجن ملے ان غلطیوں کو صدھاریں اور ٹیم اور بہتر کرتی ہوئے دیکھیں اور ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں ایک دو اپسٹ لائے کسی بڑی ٹیم کو ہرائے کچھ ایسا کرے کی یہاں سے تھوڑی سی ریکاوری مل سکے سو وڈیو ٹھنک وڈیو آپ تو سی آباوٹ دس میچ آپ کو اس ٹیم کے بارے میں کیا کہنا کہاں پر آپ کے حساب سے سب سے ویک لنک تھی مجھے کامل سکشن میں ضرور بتانا اور چلو ہم اپنی کوشش جاری رہیں گے آپ اپنی کوشش جاری رکھیں and we hope کہ ٹیم بھی اپنی کوشش اسی طرح سے اس طرح سے نہیں اس سے بہتر طریقے سے جاری رکھے till then thank you so much and I'll see you bye